بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورٹ سٹوڈنٹس ایم یور انگلیش ٹیچر ٹوزروان ویلکم ٹو آر چینل ویو شوارٹ نوٹس سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنوار نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج ویو کی تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی اچھا سرپرائز ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گی اس لئے آپ نے پوری ویڈیو لازمی سننی ہے اوکے اب چلتے ہم اپنے لیسن کی طرف آج ہمارا لیسن ہے اورل کمیونکیشن سب سے پہلے ہم اس کی آؤٹلائن دیکھ لیتے ہیں ٹائپس آف اورل کمیونکیشن دیکھیں گے آج ہم اس کے لئے موڈز آف ڈیلیوری جس میں ہے ایکس ٹیمپور ایمپرومٹو میموریزیشن اور ریڈنگ اس کی ریٹیلز بھی آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ ہے پریپریشن اور ڈیلیوری آف پریزنٹیشن یعنی آج کا لیکچر اگر آپ سنیں گے تو آپ ایک بہت اچھے پریزنٹر بن سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے ہم لوگ اس کی ڈیلیوری گائیٹ لینز کی کس طرح ہم لوگ کسی بھی میسیج کو اوریلی ڈیلیور کریں گے اور یوزنگ ویزیوال ایڈز اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹوپک کی طرف ٹائپس آف کمیونکیشن سب سے پہلے ہم نکال بھی یہ دیکھے تھے ٹو ٹائپس ریٹن ڈاکومنٹس اور اور پریزنٹیشن لیکن ریٹن ڈاکومنٹس میں تمام جتنے بھی ہم لوگ آجاتی ہیں ہمارے پاس ریٹن فارم میں ڈاکومنٹس وغیرہ وہ ساری ریٹن میں آجائے گی پروپوزل وغیرہ لیکن اور پریزنٹیشن میں جب ہم کوئی دلیور کریں گے پول کر کوئی میسیج آرڈینس کو تو وہ ہماری اور پریزنٹیشن ہوگی ہاں پہ انہوں نے ہمارے پاس می کمپیریزن کیا ہے کہ ریٹن اور اور میں کیا مطلب ڈیفرنس آ سکتا ہے جو ریٹن ہوتا ہے یہ اندیمیٹیڈ ہوتا ہے اس میں آرڈینس ٹھیک ہے لیکن جو اور پریزنٹیشن ہے اس میں لیمیٹیڈ ہوگی ٹائم بھی پلیس بھی اور آرڈینس بھی ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں جو ریٹن ہوتا ہے وہ نون ڈاریکٹ ہوتا ہے وہ ڈاریکٹ نہیں ہوتا اور ہم لوگ پریزنٹ کار رہے ہوتے ہیں وہ ڈاریکٹ ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ریفائنگ آرگیومنٹر سٹکچر یعنی ریٹن میں ہم آرگیومنٹر سٹکچر بھی دیکھیں گے لیکن اور میں یہ سیمپل پریزنٹیشن ہوتی ہے صرف مین پوائنٹس ہم لوگ بتاتے ہیں اور لیے ٹھیک ہے ان دونوں میں بہت دیفرنس ہے یہ آپ لوگ ریڈ اوٹ کر لیں چھتے ہیں آگے نیکسٹ ہم لوگ ایفیکٹیب اور کمیونکیشن مطلب ہم ایفیکٹیب اور کمیونکیشن کیسے مطلب بنا سکتے ہیں کیا ہی بھی کمیونکیشن کو بہت ایفیکٹیب سب سے پہلے اس کی آؤٹلائنگ اینڈ پلاننگ وہ گھٹ ہوں گی تو وہ ہماری ایفیکٹیب کمیونکیشن ہوں گی نیکسٹ پیرین اوہر ہیٹس اور ادھر دسپلے میڈیا ریہرسنگ دیلیوری ریہرسنگ یعنی بار بار اس کو دہرانا دین اس کی دیلیوری کس طرح کی ہے اس کو ہم لوگ پھر کس طرح ایفیکٹیب بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف فارمل اور انفرمال اورل ریپورٹ اورل ریپورٹ می بھی دیلیورٹ آراؤنڈا سمار ٹیبر ویڈیسٹ آ فیو لیسنرز اور انہا لارج آرڈینٹرم تو ہنڈرڈز آ پیپل یعنی یہاں تو کچھ آرڈینٹ پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں یا پھر بہت زیادہ آرڈینٹ بھی ہو سکتے ہیں فارمل کیا ہے فارمل آر یویلی پریپیرڈ ویلی ایڈوانس و پریزنٹیشن آر دیلیوری یعنی فارمل کو ہم لوگ بہت اچھی طرح ریہرس کر کے بار بار دھوڑا کے ایک مینر کے طور پر دیلیور کریں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس کی ریپورٹ سیچویشن میں ٹھیک ہے نیکس ہے ان فارمل اور آرل ریپورٹ آر جنرلی کریکٹرائز بائی سمار گروپ سیٹنگ یہ سمار گروپ سیٹنگ پر ہوگی اور بیدھائی دیگری آرڈینٹس انتریکشن آرهی دیلیوری دلیگوی اور دنیا ایک سالی نیکس اکی اور کیسٹرمی کسی اس کا ایک پریزینٹیشن پریزینٹیشن ھوسرچانی ہیں انوارمنٹ جنری فائل انٹو تو کٹی گریز ہم اس کے دو کٹیگریز ہیں آپ لوگوں نے اس کو آب لین کرنا نہیں بھولنا یہ شورٹ کویسٹن کے لیے بھی امپورٹین ہے اور ایم سی کیو اس کے لیے بھی ٹھیک ہے انفارمیٹیل سپیکنگ ان پرسیب مختلف سپیکنگ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انفارمیٹیل speaking care in formatting speaking has audience learning as its primary goal ان یہ ہمارا primary goal ہوگا and formative speech may explain a concept instruct and audience demonstrate a process or describe an event in a professional setting that informed speech may take different forms کون کون سی فرم سکتے ہیں individual or group report یعنی کسی ایک سے بھی ہو سکتے ہیں اور کافی group سے بھی یہ ہم report deliver کر سکتے ہیں oral briefing panel discussion and oral critique next time persuasive speaking persuasive speaking is used to influence what our audience thinks or does some of the goals or persuasive کرنا آپ کو بتا کسی کو force کرنا یا reinforce کرنا اس کی value بتانا کہ اس کی value کیا ہے کسی جس کے لئے موٹیویٹ کرنا ان کے attitude کو change کرنا یہ تمام آ جائے گا پر سکتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو بھی highlight کر لینا یہ ncqs کے لئے important اور short question کے لئے بھی next ہے delivery methods جو کہ میں نے starting میں آپ کو بتایا ہے outline میں extempore اب یہ آپ کو اس کے بارے میں details سے بتاؤں گی انشاروں کے بارے میں سب سے پہلے extempore in this method method of delivery the thought is planned before starting to speak یعنی اس میں ہم جب deliver کرتے ہیں کوئی message پہلے ہم plan کرتے ہیں اس پہ ہم rehearsal کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے بولنا ہے ساری quality کو بہتر کرنے کے لئے many times ہم لوگ اس پہ rehearsal کرتے ہیں بعد میں یہ ہم لوگ آگے next deliver کرتے ہیں انہوں نے ایک line اس کو آپ نے highlight کر لیا ncql ہے the extratemporalness method involves significant effort but result in a degree of quality that tells your audience that you care about them it requires a detailed laying out of the presentation from belonging to end doing your homework to fill in your knowledge gaps the use of three to five or cue cards or similar method or jog your money memory or specific and keep your presentation on track یہ ایک ستم 4 کے میں آجاتا ہے سارا آگے imprompto imprompto speech is given without an advanced preparation یعنی اس میں کوئی ہم preparation نہیں کریں گے جیسے اس میں first میں کیا ہے یہ without preparation کوئی بھی notes or additional material ہوگا اس کو spontaneous reaction یعنی فوراں سے react کر کے اس کو ہم لوگ discussion میں لے آتے ہیں جیسے اگر کہیں پہ discussion ہو رہی ہے ہم اس میں interest لے رہے ہیں اور اچانک سے ہم اس میں بولتے ہیں تو یہ ہم نے پہلے سے plan نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے یہ imprompto میں آجائے گا next time a memorized speech is a speech that is recites from memory rather than read from cue cards یعنی کوئی بھی cards not use کے بغیر جب ہم اپنی memory سے کوئی بھی speech کریں گے وہ memorization ہو گیا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ audience کے سامنے speech کر رہی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی بھی cards بغیرہ نہیں ہوتے وہ without cards اپنی memory سے کر رہی ہوتے ہیں یہ جیسے کہ کافی motivational speakers بغیرہ ہمارے ٹھیک ہے وہ تمام کس میں آجائے گا memorization میں ریڈنگ پہ the drawback of reading is that when you read your speech you are communicating with the text instead of that یعنی جب آپ لوگ reading read کر کے کوئی بھی speech کرتے ہیں تو آپ کا سارا focus آپ کے reading page پہ ہوتا ہے audience کے طرف نہیں ہوتا اس لگے یہ اس کا drawback آجاتا ہے یعنی وہ اتنی effective نہیں ہوتی next ایک ہے preparation of presentation یعنی ہم presentation کی کس طرح preparation کریں گے سب سے پہلے knowledge of the audience knowledge of subject use of time rehearsal یعنی ہمیں audience کے بارے میں ہی پتا ہونا چاہیے کہ ان کا کس طرح کا mind level ہے next ہمیں subject کے بارے میں ہی پتا ہونا چاہیے time بھی ہم نے manage کرنا ہے اور اس کی rehearsal یعنی اس کا بار بار دھہرانا بھی ہے and personal appearance and grooming یعنی آپ لوگ کس طرح appear ہو رہے ہیں آپ کے dressing آپ کا بولنے کا style deliver کرنے کا eye contact وغیرہ یہ تمام اس میں آ جائیں گے سب سے پہلے knowledge of the audience یعنی you should know the audience pre existing knowledge یعنی آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس age کے ہیں کس age کے ہیں اور کیا ان کا mindset ہے ٹھیک ہے next دیکھیں knowledge of the subject آپ کو اس subject کے بارے میں script کے بارے میں پتا ہونا چاہیے memorize کرنا چاہیے پہلے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں کو greek پونی چاہیے next use of time and rehearsal یعنی time limit آپ کو پہلے set کرنے یہ نہیں کہ آپ شروع ہوئے ہیں اور آپ بولتے چلے جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ audience bore ہو رہے ہیں یا پھر ان کا times آیا ہو رہے ہیں ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ٹھیک ہے next personal appearance میں آپ کی credibility آ جاتی ہے clothing آ جاتی ہے ٹھیک ہے next delivery and oral presentation یہ ایک well planned or well structured presentation ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا factors ہیں poise and enthusiasm eye contact use of voice and use of time ان کو اب ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے ہائیلیٹ کر لینے شارپ question کے طور پر بھی important ہے اور and securely سب سے پہلے ہے poise and enthusiasm be well prepared and strive of muscular control alert attention vibrant interest in the subject and an eagerness to communicate avoid distraction mannerism but don't stand in a frozen position یعنی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے alert رہنا ہے بلکل اب یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ آپ نے بلکل freeze ہو کے کھڑے ہو جانا ہے ایسا نہیں کرنا آپ نے move بھی کرنا ہے ادھر ادھر ٹھیک ہے آپ نے اشاروں سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ alert رہیں آپ بھی آپ نے muscular بھی use کرنا ہے اپنے muscles کو alert رہیں آپ بھی اور آپ کے audience بھی ٹھیک ہے وہ bored نہ ہو آپ سے next ہے eye contact presentation کے طرح eye contact بہت ہی important ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی room میں ہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ کو گھور رہا ہے تو آپ نے ایسی نظروں کا آپ نے عوائیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی سامنے آپ کے چارٹ یا سکرین ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ اپنی نظر لے جائیں ٹھیک ہے لیکن آپ کا head جو ہے نا وہ ابباب ہونا چاہیے listener کے سامنے یہ نہیں آپ نے نیچے نظر کر لینا ہے اس طرح وہ listener's کا eye contact آپ کا تھوڑا وہ لگے کہ آپ کا eye contact ان کی طرح لیکن اگر آپ زیادہ hesitate ہو رہے ہیں کسی paper پہ سامنے front آپ نے وال پہ دیکھنا ٹھیک ہے next time use of voice don't speak too soft نہ تو آپ نے اتنا آہستہ بولنا ہے نہ ہی زیادہ تیز اور نہ ہی آپ نے بڑھ بڑھانا ہے ممبر یعنی بڑھانا ٹھیک ہے your eye must be able to hear what you say تو ان کو سمجھ آنے چاہیے ایک آپ جو بول رہے ہیں ان کو سننا بھی چاہیے ٹھیک ہے use of pace without adequate preparation it is easy to become nervous and start rushing انہیں اگر آپ نے preparation کی تو آپ nervous ہوں گے اس لئے آپ نے rehearsal کرنی ہے اس کو دہرانا ہے ٹھیک ہے next topic کی طرف چلتے ہیں making of formal presentation کیسے ہم formal presentation بنا سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کچھ آپ کو points دیں ہیں ان کو highlight بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ ہم read کر لیتے ہیں voice how you say it is important as what you say یعنی آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ مطلب کتنی important ہے یا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے next time body language آپ کے body language بھی بہت matter کرتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح آپ express کر رہے ہیں اپنے attitude کو ٹھیک ہے next time parents first impression یہ آپ کا appearance آپ کی dress آپ کے audience کی طرف attitude ٹھیک ہے یہ بھی بہت ہی impact کر دیا آپ کی presentation کو next آجائیں preparation پہ prepared a structure of talk carefully and logically just you would farah right report keeping mind آپ نے دو چیزیں میں میں رکھنی ہے the objectives of talk آپ کو اس کے main points بتانا چاہیے اور اس کے objectives بتانا چاہیے ٹھیک ہے next یہاں پہ آپ نے اس کو read out کر لینا یہ بہت easy ہے آپ لوگ ایک دفعہ میں بیٹھ جائے کر next آجائیں اگلے topic پہ making the presentation کیسے آپ نے presentation بنانی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے greetings لینی ہے اسلام جس طرح بھی آپ لوگ good morning ladies gentlemen ٹھیک ہے next آپ نے کیا کرنا ہے یہ formula آپ نے follow کرنا ہے ہمیشہ presentation بناتے ہوئے tell audience what you are going to tell them یعنی آپ ان کو کیا بتانے جارے سب سے پہلے آپ نے یہ بتانے ٹھیک ہے ان پہ بھی آپ نے ان کو یہ بتانے ہے next آپ کو keep to time alert if you can keep short آپ کوشش کریں کہ short سے short اور زیادہ پی length نہ ہو ٹھیک ہے سبتر to under run than over run as a rule of thumb allow 2 minutes for a general overhead transfer of power point slide you use but longer for any that you want to developing specific points 35 millimeter slides are generally used more sparing یہاں پہ آپ نے mcq k k highlight ک لے ٹھیک ہے یہاں سارا آپ کو طریقہ بتائے کس طرح کیا صاحب کے بور ہو رہے ہیں آپ کے slides ہیں تو آپ نے 5 minute ایک لگا دینا ہے کمپنی کا 5 minute آپ نے ایک تیو بات کرنی ہے کہ وہ آپ کی طرف انٹریکٹ ہوں ٹھیک ہے ڈیلیوری گائیڈلینڈ ہیں اگلیوری گائیڈلینڈ میں بتایا ہو کہ ایک تو آپ نے کلیرلی نواز کو چینج کر کر خود کو عجیب سا شو کر رہے اپنے نیچرل رہنے ٹھیک ہے کلیوری پاس آپ کی پوائنٹ جی ایف 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 جوک آپ جوک اگرہ نہیں بولنے اس طرح انکہ ڈیسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگلیوری جو پوائنٹ ترانسپیرینس 35 ملیم آپ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کیا کیا آپ نے کس میں بنانی ہے کمپیوٹر پوائنٹ 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 جیسے ایکسل ویڈیو فیلم ریل ابجیکٹ ہندر سپیکر سپنچ پاس آراؤنڈ فلیپ چارٹ اور بلیک بورد پوسیبیلی یوز آسکرچ پیڈ پوائنٹ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ نے اپنے آرڈینس کے سامنے جانا ہے تو آپ نے میک شور کرنا کہ آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے آپ کیا بتایا ہے to do otherwise risk making the slide unreadable or will divert your audience attention اگر آپ نے ایسی slide سنائی کہ آپ کی آرڈینس کی attention ہی ڈائیورٹ ہوگی ان کا دھیان ہی رہا ہی تو وہ بہر ہو رہے ہیں دوسرا ان کو بلکل بھی بسان نہیں آرہا آپ کیا کرنا ہے سب سے پہلے try to limit words part slide to maximum 10 ایک slide پر 10 words آپ maximum ٹھیک ہے لکھنے use a reasonable font size ٹھیک ہے دوسرا next آپ دیکھیں typically use a minimum 18 pt times new roman ٹھیک ہے آپ نے font use next distance 2 meters without projection ٹھیک ہے avoid using diagram prepared for technical report into your talk آپ ne avoid کر نے کوئی diagram prepare کرنے سے بات کرنے دران آپ diagram بنانے لگ جائیں تو اس طرح بھی آپ کی attention divert ہو جائے use the آپ کی آئیس پہ کریں گا اس طرح بھی آپ کی آئیس دیس ریکٹ ہوں گے ایک possible consult an expert such as rto video center avoid adding o hps with a pen during the talk آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کی پیزنیشن چال رہی ہے اس دوران آپ رائیٹ کرنا شروع کر دو اس طرح بھی audience سوہاں وہ ڈسٹریک ہوتے ہیں کہ یہ بندہ تو prepared ہی نہیں ہے ٹھیک ہے on this point this is another good reason of pointing the screen when explanation is light rather than pointing to the o hps transparency room lighting should be considered آپ کے room lighting بہت اچھی ہونی چاہیے نہ تو یہ بہت زیادہ light کے قریب ہو ہے اور نہ ہی دور ٹھیک ہے اب آج کا ہمارا lecture ہو گیا الحمدلللہ آپ لوگ کیا surprise news تھی آپ لوگ کو ہمارے view short note chanel کی description میں 100% marks حاصل کرنے کے لئے کسی بھی quiz میں یا پھر پیزنٹیشن میں یا پھر آپ کو کسی بھی solution کے لئے 100% سکتے ہیں ویڈیوز نیوالی سٹوڈینٹس بھی پرانی سکتے ہیں کس طرح آپ 100% marks حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope you will enjoy this lesson so اللہ حافظ take care